اوڈر کر سکتی ہے کہ اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اس شخص کے اگر وہ بیلنگ ہو اس شخص کے ساتھ جانے میں چاہے اس شخص کا اس خاتون کے ساتھ کل ریلیشن نہ ہو لیکن وہ بیلنگ ہو اسی سٹرینجر یا جنبی کے ساتھ جانے میں تو کورٹ ان کے ساتھ بھیجنے کا آرڈر کر سکتی ہے اور اس میں ایک ایکسپشن اس میں بھی موجود ہے وہ یہ کہ کسی نے پیٹیشن فائل کی کہ مائنر اور ان کی مادر جو فی میل ہیں ماں اور بچے ان لیگل کسٹڈی میں ہیں تو اونربل کورٹ کو صرف ماں کی حد تک اختیار حاصل ہے کیونکہ وہ مادر کو ہینڈ آور کر سکتے ہیں اس سٹرینجر کے لیکن نابالگان کو وہ صرف گارڈین کے حوالے ہی کریں گے نابالگان کو وہ سٹرینجر کے حوالے نہیں کریں گے اس میں 1977 سی ایم آر 343 میں یہ ڈسکرائب کی گئی ساری سیچویشن کہ ایک سٹرینجر کس طرح پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور کورٹ کو کیا کیا اختیارات خاصل ہیں ایسا ایک کیس آیا تھا اس کیس میں ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ 1977 سی ایم آر 343 ہے وہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو وہ پتا چاہیے گا کہ کس کس صورت میں ایک سٹرینجر بھی پیٹیشن فائل کر سکتا ہے ایک اور اہم قویسچن 491 کے حوالے سے یہ آتا ہے کیا حیبیس کارپس ایک دفعہ خارج ہو جائے تو دوبارہ وہ فائل کی جا سکتی ہے کہ نہیں یہ بہت عام سا قویسچن ہے کنفیون رہتی ہے تو اس میں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ حیبیس کارپس جو ہے آپ کو پتا آپ نے جس جو ڈی کارٹا پڑا ہوگا سیکشن 369 سی آر پی سی ڈیفائن کر دی ہے کہ ایک دفعہ جب کوئی میٹر ڈیسائیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں فائل کیا جا سکتا کیونکہ سیکشن 491 سی آر پی سی کریمینل پروسیڈر کے تحت آتی ہے تو ہمیں اس کی جو پروائیڈ کی گئی ہے کہ ایک میٹر جو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ اس پہ دوبارہ پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی اب اس میں ایک بار بڑی تلے رہ جانبے کہ 369 سی آر پی سی جو ہے وہ بیسکلی ججمنٹ سی اگینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 491 کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر ہے وہ ججمنٹ کی ڈیفیرنیشن میں فعل نہیں کرتا تو جب ججمنٹ کی ڈیفیرنیشن میں فعل نہیں کرتا تو ریس جو ڈی کارٹا ہے اس پہ اپلائے ہی نہیں ہوتا اس صورت میں جب ریس جو ڈی کارٹا ہے اپلائے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی فریش کاؤز افیکشن حاصل ہوگا ایک پوٹیشن فائل کی وہ کسی بھی وجہ سے خارج ہوگی اس میں کوئی لیگل سکم تھا یا کسی بھی وجہ سے کورٹ نے وہ خارج کر دی تو جب فریش کاؤز افیکشن ہوگا تو سیکنڈ پوٹیشن بھی 491 کے تحت فائل کی جا سکتی ہے اب اس میں اس کو سپورٹنگ ججمنٹ جو ہیں پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی سپریم کورٹ 397 ہے جو سپورٹ کرے اور اس کے ساتھ پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی سیمٹی سپریم کورٹ پیج بان زیرو تھی پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی سپریم کورٹ پیج بان زیرو تھی یہ دو بیسک ججمنٹ ہیں جو اس کو ڈیفائن کرتی ہیں جس میں ڈیفائن کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کیونکہ ججمنٹ نہیں یہ 491 کی پروسیڈنگ ایک آرڈر ہوتی ہے اور آرڈر پہ ریسٹ یو ڈی کاٹا اپلائے نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں اب میں اس سیگمنٹ کے 491 کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک ڈسکس کروں گا کہ recovery of minors کس طرح جب کوئی فادر بچوں کو چھین کے لے جاتا ہے کسٹڈی سے مدر سے لے جاتا ہے اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر کسٹڈی فادر کے پاس ہے اور ماں چھین کے لے جائے تب بھی 491 کے ذریعے ہو سکتا ہے ہمارے ہاں تو ایک misconception یہ بنی ہے کہ صرف اگر باپ ہی چھین کے لے جائے گا تب ہوگی ایسا نہیں جب بھی ان بچوں کو illegally یا improperly remove کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی ہوگا similarly اگر guardian بچوں کا مقرر کر دیا پورٹ نے اور اس سے بھی guardian اگر فادر مقرر ہو گیا even خوبی مقرر ہو گی even دادی مقرر ہو گی even بچوں کا guardian adoptive parents یا کوئی stranger مقرر ہو گیا وہ بھی مقرر ہو جاتے اور ان سے بھی جب custody کو remove کیا جائے گا illegally or improperly جب remove کیا جائے گا اس صورت میں بھی section 491 کا اطلاق ہو گا اور اس صورت میں بھی کوئی بھی parents جس میں جن کی custody سے بچوں کو لے جائے جاتا ہے وہ 491 کے طے interim custody بچوں کی restore کر سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں اب اس میں میں آپ کو case loss کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ کن صورتوں میں refuse کی جاتی ہے بچوں کی custody اور کن صورتوں میں بچوں کی custody کو restore کیا جاتا ہے یعنی جو بھی وہ illegally or improperly بچوں کو remove کر لے چھین لے snatch کر لے اس صورت میں کن صورتوں میں ان عدالت اپنا یہ اختیار استعمال کر گی اس میں ایک تو بات بڑی clear ہے کہ یہ extraordinary cases میں جو honorable courts ہیں بچوں کی custody کو متاثر کرتی ہیں ہر case میں بچوں کی custody کو متاثر نہیں کیا جائے گا اس میں جو اختیار حاصل ہے honorable courts کے پاس 491 CRPC کے تحت وہ اختیار بڑا limited ہے اور وہ limited اختیار کیا ہے کہ 491 کے تحت صرف اس custody کو regular کیا جائے گا proper کیا جائے گا اور interim custody دی جائیں گی 491 کے تحت اختیار حاصل نہیں کہ وہ permanent custody کا فیصلہ کریں وہ interim custody کا یعنی عرضی طور پر اس custody کو restore کر دیں گی اس کے بعد وہ guardian court کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں guardian جو بھی اس کا effective ہوگا وہ guardian court کے پاس جائے گا proper forum guardian court ہے جو جن کے پاس ایک consideration ہوگی کہ وہ welfare of minor دیکھیں گے اور وہ اس پر evidence record کریں گے کیونکہ 491 کے تحت evidence record نہیں کی جاتی اس کے evidence record کرنے کے لیے section 12 اور guardian awards پورا موجود ہے وہاں پہ بھی interim custody کا ہے وہ الگ سے ہمیں discuss کر لیں گے ابھی کیونکہ 491 کے حوالے سے custody discuss کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس صورتوں میں 491 میں custody return کی جاتی ہے تو اس میں ابھی میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک basic judgment ہے اس میں PLD 2012 Supreme Court 718 PLD 2012 Supreme Court 718 اس میں define کیا گیا اور اس case میں بتایا گیا ہے کہ ان صورتوں میں custody کو 491 کے تحت minors کی custody کو remove کیا جائے گا regulate کیا جائے گا اور کس صورت میں custody کو refuse کر دیا جائے گا تو اس میں سب سے پہلی جو شرط تکھی گئی اس میں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو minors ہیں وہ tender ہیں جو وہ minors جن کی custody کو remove کیا گیا وہ tender ہے جو tender ہے جسے مراجی ہے کہ بیٹے بچے سات سال سے کام عمر کی ہوں اسی طرح بیٹیاں بھی نوالک ہوں اس صورت میں وہ بچے اس position میں نہ ہوں کہ جو بچے اپنا explain کر پائیں جو سوئی urus نہ ہوں جو prudent mind بچوں کا نہ ہو جن بچوں کا prudent mind نہیں ہوگا صرف کن کی حد تک یہ section apply ہوگا اس میں دوسری اہم condition court honorable courts کو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا بچوں کی snatching ہوئی ہے کہ نہیں ہے اگر minors کی snatching ہوئی ہوگی number one کیا تھا کہ tender age ہونے چاہیے number two کیا تھا کہ snatching کو ثابت کرنا لازم ہے snatching کو proof کرنا مہا پہ ضروری ہے کہ بچوں کی جو last cut strip تھی وہ بلان کے پاس تھی اور وہاں سے بچوں کو زبردستی ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے guardian یا مدر کی مرضی کے بغیر remove کیا گیا یہ دوسرا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے اب اس میں اس کیس میں جو تھا پی الڈی دوزار بارہ سو جمعی پورٹ سات سو اٹھارہ پیج میں اس میں کسٹڈی بیسیکلی دادی گئی تھی دادی نے وہ فائل کیا تھا کیس گارڈین کوٹ میں اور گارڈین کوٹ نے بچے کی کسٹڈی دادی کو دے دی اور کسٹڈی دینے کے ساتھ ساتھ بچے کو گارڈین دادی کو مقرر کر دیا تھا اس میں مدر گئی دادی کے گینسٹ مدر گئی اور مدر نے جاپے کیس پائل کیا اور کیس فورنائیٹی وان میں جب طلب کیا گیا طلب کرنے کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ مدر کو دے دیئے گئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ مدر کا جو ہے پریفرینشل رائٹ ہے کہ مدر کو ہی کسٹڈی دی جائے اب اس میں یہ کیا گیا کہ عوریل سپریم کورٹ نے دیفائن کر دیا کہ کیا تین اسینچل ہیں جن کا ہونا ضروری ہے تب یہ سمجھا جائے گا اور اس میں عوریل سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلیئر کیا کیونکہ گارڈین کورٹ ہی کمپیٹنٹ ہے اور گارڈین کورٹ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور کسٹڈی دادی کے حوالے کر چکے ہیں اور اس میں دیکھا گیا کہ دادی کے جو آرڈر تھا اس کی اگینسٹ مدر نے اپیل بھی فائل نہیں کی تو یہ آرڈر فائنیلٹی اٹینڈ کر گیا ہوا تھا اب جب فائنیلٹی اٹینڈ کر گیا تو اس وقت عوریل سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں نہ ہی بچے اب ٹینڈر ریج رہے تھے دوسرا انہوں نے یہ اس میں کیا کہ ان کی سنیچنگ جو ہے وہ اپروب نہیں ہو رہی اور تیسرا یہ کیا کہ پراپر فورم پر ڈیسائیڈ ہو چکے تھے اس لیے عوریل سپریم کورٹ نے رولز بنا دیئے وہ تین رولز میں نے بتا دیئے ہیں میں جیجمنٹ ریپیٹ کر دیتا ہوں پی ایل ڈی دوزار بارہ سپریم پورٹ سیمن ون ایٹ اس کو دیکھ لی جائے گا ایک دفعہ اس کو دیکھنے سے آپ کی یہ کونسیپٹ کامز کا مطلئر ہو جائے گا کہ مینرز کو کس صورت میں مدر کو دیا جائے گا یا کس صورت میں فادر کو دیا جائے گا کس صورت میں یہ فور نائیڈی بان مینٹینی بڑا ہوگی اور کس صورت میں اسے ریفیوز کر دیا جائے گا اب میں ارس کرتا ہوں کہ اوپجیکٹ آف لاو کیا ہے بیسیکلی ہیوییس پارپس کے حوالے سے اوپجیکٹ آف لاو یہ ہے کہ یہ ایفکیشیس ریمیڈی ہے اس کے علاوہ آپ گارڈین کورٹ میں جاتے ہیں وہ فائل کرتے ہیں وہاں سے تل بھی ہوگی وہ کرتے کر تچار چھے مہینے گزر جائیں گے اور وہاں سے جو ہمارا سسٹم ہے رش آف برگس ہے کورٹ پر بڑن بہت زیادہ ہے تو یہ میٹرز ڈیسائیڈ ہونے میں کموں بیش سالوں لگ جاتے ہیں تو اس صورت میں ایفکیشیس ریمیڈی پروائیڈ کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو اللیگل یعنی پروپر کسٹڈی سے لے کہ اسے پروپر اور لیگل کسٹڈی میں بھیجنے تک کا جو ایفکیشیس ریمیڈی ہے وہ بیسیکلی یہی مقصد تھا فور نائیڈی ون کی انزرشن کا کہ فور نائیڈی ون کیوں کریئیٹ کی گئی اور اس میں یہ حیبیس کارکس کا کنسپ کیوں دیا گیا اس کا کنسپ بیسیکلی یہی تھا اور اس کو دیفائن کیا گیا اے آئی آر نائیڈین نائیڈی نائن سپریم کورٹ ایٹ فور تھری میں اس ججمنٹ میں اوبجیکٹ بتایا گیا کہ بیسیکلی اس کا اوبجیکٹ کیا ہے یہ دیفائن کیا گیا تھا اس وقت اس میں ایک اہم سوال آتا ہے کہ ایک پیٹیشن فائل ہوگی پیٹیشن فائل ہونے کے بعد نوٹس چلے گئے اور نوٹس کے بعد اگر اس کی اس کورٹ کے آرڈر ہوگی کہ اس کی اگنس ریمیڈی کیا ہے تو کورٹ کیا کر سکتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ 2 to 5 پیج پہ سپریم کورٹ نے یہ دیفائن کیا اس اپتا ہے کہ یہ کورٹ پروسیڈنگ ہوگی اور نوٹس کے بعد اگر کوئی بل فولی اس کو اس کو دیسو بے کرے گا تو اس کے اگنس کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہی ہوگی اب اس کے ساتھ اس میں دو طرح کے لوگ انوال ہوتے ہیں ایک تو جو ریسپانڈنٹ ہوتا ہے جو اس بچوں کو ریموو کر کے لے جاتا ہے یا بچوں کے علاوہ بھی جو اس صورت میں جس کی کسٹیڈی میں ہی کل کسٹیڈی میں ہوتا ہے اب اس کی اگنس تو کونٹیمٹ آف کورٹ فائل ہوگی اب اس میں ان کو وہاں سے لینا کیا اختیار اس کو لے وہ ہے بیل اف آف کورٹ کو ویڈ دی ہیلپ آف ایس ایچو یا پولیس افیشلز کی ہیلپ کے ساتھ اب سپوس پولیس افیشل جو ہیں وہ ڈیس اویڈینس کرتے ہیں کورٹ کی تو اس صورت میں کورٹ کے پاس کیا اختیار ہے اس صورت میں بھی کورٹ کے پاس دو اختیارات موجود ہیں ایک تو کونٹیمٹ آف کورٹ کا وہ آرڈر کریں گی پروسیڈنگ پروسیڈینس کریں گی دوسرا ہائل جو سپیئر آفارٹیز ہیں ان کو لیٹر لکھیں گی ان کو آٹو کہلے گی کہ ان کے اگینسٹ 155 کی پروسیڈینس 155 سی پولیس آرڈر کی پروسیڈنگ کریں گی اور پھر اس کے بعد وہاں سے ریکارڈ طلب کر دیں گی کہ آپ نے کیا پروسیڈنگ ان کے اگینسٹ کی تو اس میں پھر دپارٹمنٹل پروسیڈنگ بھی ان کے اگینسٹ اس طرح یہ سٹارٹ ہو سکتی ہے اب اس کو میں نے جو بتایا آپ کو کہ ایک پرائیویٹ پرسن جس کی کسٹڈی میں ہو یا پبلی آرڈرٹی دوسرا پولیس افیشل پولیس افیشل کے اگینسٹ جو ہے وہ پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فائف سپریم کورٹ 530 ہے پی ایل ڈی نائنٹی 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 فائف سپریم کورٹ 530 میں ایسا کیس میں ایسی ستیار آئی تھی جب پولیس ڈی سبیل کرتی ہے 491 کی پروسیڈنگ کو اور اس میں آنربل کورٹ کی آرڈر کو تو اس کے اگینسٹ یہ پروسیڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ اس میں بیان کیا ہر کیس میں بچوں کی کو ٹرائے لے گی اب اس میں آپ نے دیکھا ہوتا ہم ڈیلی پروسیڈنگ میں جاتے ہیں اب جیسے کل ہمیں کیس میں پیش ہوئے تھے اس کیس میں بھی یہ ہوا کہ آلدوں کے بچی کی ایج تو تین سال تھی لیکن اس کی مدر کے ساتھ اٹیجمنٹ ہی ہوئے نہیں تھی اس کی فادر کے ساتھ اٹیجمنٹ تھی یعنی نہ تو ماں کو بچی کے ساتھ کوئی افرییشن تھی اب اس صورت میں وکلہ کو کیا کرنا چاہیے پیٹیشنر کو اس صورت میں کیا موقع اتیار کرنا چاہیے یہاں صورت میں تھوڑی سی سوالات کو سمجھ رہے اور ان کے جواب پروپر دے رہے صرف اس صورت میں اگر عونربل کوٹ مناسب سمجھے گی اس میں بچوں کی رائے لے گی اور بچوں کی رائے میں بچوں کی افرییشن جس سائٹ پہ عونربل کوٹ وہ ہی اس سائٹ پہ ڈیسائٹ کرے گی اب اس میں ان کیسے میں آپ نے دیکھ ہوگا اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تو اس سائٹ پہ بلتے ہیں جس کے پاس بچے رہے ہوتے ہیں جیسے فادر کے پاس ہے تو فادر بچوں کو مائنڈ واش کرے گا انہیں پوائزن کرے گا اس طرح مدر کے پاس ہیں تو مدر ایم ایل ڈی پیج چھے سو پچ پن میں بتایا گیا کہ بچے سوج بوچ رکھتے ہیں پروڈنڈ مائنڈ ہے اور ان کو سوالات سمجھ آتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آنر بل کورٹ کو بچوں کی مرضی کو دیکھنا چاہیے بچے کس کی افلییشن کس کے ایک سینجل کو دے دیے گئے اور والد کو بچے نہیں دیے گئے اس کیس میں بیسیکل یہ تھا کہ اس فادر نے یہ بچہ دیا تھا اپنے پروسی کو ڈیڑھ سال کی عمر میں تھا فادر اس کے کچھ معاملات ایسی تھے کہ اس نے بچہ ایک سینجل کو دے دیا اس کے بعد مدر نے مرڈر کر دیا اپنے ہزمن کا اس بچے کے فادر کا مدر نے مرڈر کر دیا اب اس کا مرڈر ہو گیا اس کے بعد چار سال کے بعد تقریباً بچہ جب چار سال کا ہوا تو اس وقت مدر نے 491 موگ کر دی اور 491 CRPC کے تحت انہ نے کہا میرے بچے کو مجھے دیا جائے کیونکہ سٹینجر کا کوئی رائی نہیں ہے اس وقت وہ کیونکہ ماں واپس آئی تھی وہاں سے جب واپس آئی تو ماں وہ بچے کو چھین کے لے گئی اس صورت میں فادر نے جب یہ سٹینجر جو تھا اس نے آگے پیٹیشن فائل کی تو اس بچے نے اس سٹینجر کو دیکھا اور دیکھتے ہی بچہ خاموش ہو گیا بچہ فورا اس کی طرف لگ بچے نے اس کو بھاگ کے بچے اس کی گلے ملا بچے نے اس کو کس کرنا شروع کر دیا کیونکہ دو تین دنوں سے اس سے علیدہ تھا ورنیربل کوٹ نے یہ جی کیا افلییشن جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا جو شو کر رہی ہے کہ یہ سنیچ نہیں کیا گیا اس کی سنیچ ثابت نہیں ہو رہی اور اس کے بعد اب یہ کہ کیونکہ بچہ چار سال کا تھا لیکن اس کی افلییشن کو جب دیکھا گیا کہ مدد کے ساتھ نہیں تھی تو سرینجر کے حوالے کر دیا میں از کر رہا کہ کیس کیس بیری کرتا ہے یعنی چار سال کے بچے کو دیکھا گیا کہ اس کی افلییشن کس طرف ہے اسی طرح ایک کیس میں ایڈاپٹیو پیرنٹس تھے دونوں والدین نے اچھے تلوکات تھے اچھے تلوکات ہونے کی وجہ سے بچہ اپنا لے پالک کے طور پر انہیں دے دیا ان کی ایڈاپشن ہے یہ بچہ ان کے پاس رہا اور ان کے پاس رہنے کے چار پانچ سال کے بعد جی ہوا کہ ان کے ریلیشن آپس میں کارڈیل نہیں رہے کسی وجہ سے نرازگی ہوگی اس صورت میں دونوں پیرنٹس نے دونوں پیرنٹس نے ہیوییس جب یہ افضل کیا کہ ایک تو سنیچ پروو نہیں ہو رہی تھی وہ ان کو دینا پروو ہو رہا تھا اور اس میں بیسکلی یہ ثابت ہوا کہ بچہ جو تھا اپنے اپنے پیرنٹس ساتھ تو جب کوٹ نے صرف ان کی اٹیشمنٹ اس بچے کی دیکھی تو کوٹ نے ریل پیرنٹس سے لے کے بچہ فور نائٹی ون میں اڈاپٹیو پیرنٹ کو دے دیا اور اس میں دوزار بارہ ایمیل ڈی ون تھری تھری فائل دوزار بارہ ایمیل ڈی تیرہ سو پینتیس میں سگے ماں باپ سے لے کے بچہ اڈاپٹیو پیرنٹ کو دے دیا جانی کہ اس میں زبردستی بچے کو چھین کے نہیں دیا گیا یہ چیزیں ثابت کرنا ضروری ہوتی ہیں اب اس ہی میں ایک کیس لہ آپ کو بتاتا ہوں 1996 ایمیل ڈی ٹوئنٹی فور تھا اور اس میں بچے کو چھوڑا گیا بچہ تھا چھوڑا سا اس کو چھوڑا گیا ایک طرف ماں ایک طرف باپ تھا ماں نے کہا بچہ ہوں اس چھین کے لے گئے ہیں اس کے والد تو جب بچے کو چھوڑا گیا تو بچہ بھاگتا وہ اپنے والد کی طرف چلا گیا اور والد کے ساتھ جاپ کے لپک گیا اب اس کے اٹیشمنٹ کو دیکھتے ہوئے عانوریول کوٹ نے ماں کی کیسز میں یہ ثابت ہو کہ بچے کو پویزن کیا گیا تو اس میں پی سی آر ایل جے سیون ڈبل بان انیس سو نانانوے پی سی آر ایل جے سترہ سو یارہ پیج میں یہ تھا کہ والد کے پاس پچھلے نو مہینے سے بچا تھا مدر نے یہ فائل کی نو مہینے کے بعد مدر نے پیٹیشن فائل کی وہ ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے کوئی خاتون آج ایپورڈ میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ تو بغاوت کر گئی ہے اس کو ایکسیپ نہیں کیا جاتا تو خواتین طلاق کے ڈر سے اور اپنا گھر بچانے کے لالس میں پیٹیشن فائل نہیں کرتی اس کیس میں نو مہینوں کے بعد پیٹیشن فائل کی گئی تو بچہ مدر کی طرف گئی کیونکہ بچہ خوفزدہ تھا جب بچہ خوفزدہ ہوا اس صورت میں یہ دیکھا گیا تو ہونور بل پورٹ نے یہ ضرر کیا کہ یہ بچہ بیسیکلی مائنڈ واش ہے بچہ باپ سے لے کے ماں کے حوالے کر دی میں بار بار ارز کر رہوں کیس کیس پیری کرتا ہے ایفیلیشن دیکھی جاتی ہر کیس کے فیٹس دیکھ جاتے ہیں اسی طرح 2012 MLD 655 میں تھا بچہ دادی کے ساتھ بچے کی اٹریکشن زیادہ تھی تو بچہ ماں کی طرف نہیں گیا ماں نے پیٹیشن پائل کی لیکن بچہ دادی کے ساتھ اٹائج تھا تو بچہ دادی کے حوالے کر دیا تو اس میں دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہی ہے کیا سنیچنگ تو نہیں ہے اگر سنیچنگ پروف نہیں ہو رہی بچہ ٹینڈر ایج نہیں ہے تو ان صورتوں موجود ہوتا ہے کہ جس جو بھی متاثرہ شخص ہو اس ایفیکٹی ہو اس آرڈر کا وہ گارڈین کوٹ پروپر پورم ہوتا ہے دیکھنے میں آئے کہ کسٹڈی جو تھی وہ ایک سائٹ پہ دے دی لیکن گارڈین کوٹ نے پروپرلی دیکھ سورتحال بچوں بھی اور بیل فیر اس میں مزید بھی کوئی انشاءاللہ جو چیزیں ہوں گی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کسی کو اس میں کوئی ایشیو ہو تو ہم فون نمبر نیچے دیا گیا ہے آپ فون نمبر دیکھ سکتے ہیں میرا رابطہ کر سکتے ہیں ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ تو ڈسکیو بہر مجھے مجھے